موسیقی کیا دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ پر کیک رکھا ہوا ہے میں پھریشان پجلے سال یہ قیفت نہیں تھی کیک کھانے کے ہم سمجھتے تھے کہ حلیم رمضان آیا تو حلیم مگر یہ نئی قیفت پیدا ہوئی کیک کھا رہے آپ لوگ اتنا مزے کا دکھرا کیک اور وہ بھی 31 دسمبر 30 دسمبر کوئی کیک کبھی لگے سال میں کبھی ایک دو مرتبہ اپنی اممہ کوئی لوگمہ کیک لے کے آپ تو اور میں بیٹھ کے کھائیں گے کبھی اپنی بیوی کو لیا کے دیئے چلو اپن کیک کھائیں گے 33 دسمبر کوئی کیک کئی کو یاد آیا بھائی کہاں کا کیک جرکہ کیک وہ کیک سے ہمارے کو کیا کرنا ہے کیک کو کیک مارو 31 دسمبر کوئی پورے میں ایک جگہ رکھا میں خوٹر والے کو بنایا ملا بھائی ماجرہ کیا ہے بتائیے بیچارے شرماتے رہا کے بولے کیا کرنا تھا آج کل تو سب کھا رہے ہیں اس لئے ہم بھی رکھے کاروبار صحیحے کاروبار ان کا ہو جاتا ان کی غلطی نہیں ہے مگر میرے عزیز دوستو یاد رکھو اگر تم 31 دسمبر کے دن تم کیک کھاؤ گے تھوڑی دیر کے لئے سوچ لو کہ دس سال کے بعد وہ آنے والی نسل کیا کرے گی آج کیک ہے تو کل کیا ہوگا خدا نہ خواستہ یقین ہم کو مذہبی آزادی ہے ہم کچھ بھی کر سکتے جمہوریت ہے مگر یاد رکھو ہماری تہذیب اور تمدن بھی تو کوئی چیز ہے کہ تم کو اور مجھ کو اپنی اسلامی شناخ پر فقر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو فقر رہنا نہیں چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ میری تہذیب ہے یہ میرے تمدن کا اجسا اگر جو خوم اپنی تہذیب اور تمدن اور اپنی اسلامی شناخ پر فقر نہیں کرے گی تو پھر تم کس پر فقر کرو گے مجھے بتاؤ فقر کرو اپنی اسلامی شناخ پر اپنے مذہبی شناخ پر اپنی اسلامی آئیڈنٹیٹی پر فقر کرو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور مذہب کے خلاف ہیں ہرگز نہیں ہے مگر ہم کو اس بات ادازت ہے جمہوریت میں کہ ہم اپنی شناخ کو برقرار رکھیں اپنی تہذیب اور تمدن کو بچا کے رکھیں اب تو کیک بھی کھا رہے ہیں اب تو صبح صبح مزندے مارکٹ کے پاس غپا غپ اڈلی بھی کھا رہے ہیں گھر میں کھاؤ میرے بھائی گھر میں کھاؤ گھر کے کھانے میں برکت ہوتی کئی بزرگوں سے کئی ولی اللہ کے پیروں کے پاس بیٹھ کے میں نے سنا کہ گھر کے کھانے میں بہت برکت ہوتی ایک انڈہ ہوتا ہے گھر کا اس میں برکت ہوتی اپنا پیسہ گھر میں استعمال کرو کیوں ہی دردر دیتے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال اکلیس تھٹی پرسنٹ تو کیک کم ہوگا دیکھیں گے انشاءاللہ تو بول رہے اللہ کرے کہ تھٹی پرسنٹ کیک کم ہو اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ہوتل والے بولیں گے انہوں بولے تھے دارو سلام میں نقصان ہوا ہمارے کو نقصان نہیں کرنا ہے مگر اپنا نقصان مت کرو کسی کا فائدہ کرنے کے لئے موسیقی